کرو گی میرے خلاف چاہ کی بلکل مرم میں تمہیں جان سے مار دوں گی لیکن کبھی کہ یہی نہیں کر رہے گی یار یہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تم سمجھ لے ایک چیز ہے لیکن تمہیں مار دوں گی لیکن تم پاگل ہو ٹھیک ہے نا کیا بہت دمیزی ہے لائی بھائی کیا ہر گدہ تم پاگل ہو پاگل ہو گی تم تمہارے دماغ خراب ہو گیا چلو لائف کا سنا رہی ہو مارہ تمہاری پرسنل لائف نا مجھ سے ہے ٹھیک ہے نا اور تم اگر کسی اور کا سوچو گی نا تو سوری یہ ہی ہوگا میں نے اس کے ساتھ کیا میں اس کی ہزار منگنیاں بھی تڑوا دوں گی ٹھیک ہے لیکن اس کے بچھے جو ریزن ہے نا وہ بھی آپ اس سے پوچھے ٹھیک ہے میں اس کو شیئر ہی نہیں کر سکتی برداشت ہی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہمیں یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ ہم کبھی بھی شادی نہیں کریں گے اس کو شادی نہیں کرنے دیں گے بلکل بھی نہیں کرنے دوں گے میں اس کی جان لے لوں گے پر شادی نہیں کرنے دوں گی چیز نہیں سمجھ رہی کہ میں نہیں اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکتی لیکن اسلام علیکم جی میں ہوں سید باست علی آج کی جو سٹوری ہے دو دوستوں کی اتنی گہری دوستی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ساتھ منگنیاں ٹوٹ گئیں کیا اتنی گہری بھی دوستی ہو سکتی ہے یہ اس کی شادی نہیں کرنے دے رہی کہیں بھی کہ میری دوست ہے پتہ نہیں میں کیا نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا فلان ڈمکان لف میریج بھی ایک ہو رہی تھی وہ بھی توڑوا دی کیا ساری کہانی ہیں وہ ان سے جانتے ہیں سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کیا چھکرا اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے میرا آپ کا نام کیا ہے میرا نام لائبہ لائبہ اچھا مجھے سب سے پہلے مہرہ آپ بتاؤ کہ سنیا آپ کی ساتھ منگنیاں ٹوٹ گئیں ہیں اور اس کی ذمہ دار آپ کی یہ ساتھ بیٹھی صحیح لی ہے جی بلکل ایسے یہی سچ ہے میری سیون انگیجمنٹ سوئی تھی جس میں سے میری تھری پرپوزل میری فیملی میں سے آئے تھے اور ایک میرا لف پرپوزل آئے تھا اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ میری آٹھو فیملی پرپوزل آئے تھے اور وہ میری سب جو انگیجمنٹس ہیں نا وہ میری تڑھوانے والی ریسپونسیبل جو ہے یہ میری فرینڈ ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنی سہیلی کی منگنیاں تروہا رہی ہیں آپ دشمنیں دوست ہیں میری بات سنیں اگر آج کل کی دوستی خلوص اور محبت کا یہ صلاح ملتا ہے نا کہ آپ ایک دوست بہن جیسے رشتے کو بلکہ بہن ہی اس کو اس طرح زلیل کرو تو مجھے نہیں سمجھا رہی میں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں یہ میری اب سے نہیں بچپن سے دوست ہے ہم ممیشہ سے اکٹھے پڑے ہیں اکٹھے کھایا ہے اکٹھے جوب کیا ہے اور اب بھاگے یہ ایک لڑکے کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہے میری دوستی روکڑا رہی ہے یہ میں نہیں ہونے دوری لڑکے کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہے آپ اس کی دوست ہیں بوائی فرینڈ نے ظاہر سی بات ہے دوست ہی ہوں لیکن یہ عام راہ چلتی دو تین دوستے بن گئی جی اگلی پل ختم ہوگی ایسی دوستی ہماری نہیں ہے ساتھ چلنے کے وعدے کی ہیں کمیٹمنٹ ہوئی ہے ہماری یہ کیا کرتی ہے جی آپ کے جب منگنی جس سے ہوتی ہے ان کے ساتھ جا کے کیا کرتی ہے میرے جہاں پر بھی پرپوزل آتا ہے میرے رشتے کی بات چلتی ہے انگیجمنٹ نہ ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ ان کے گھر چلی جاتی ہے اور گھر جا کے میرے گینس ان کی باتیں کرتی ہے کہ ایسی ہوں ایسی ہوں اور آپ اہاں پر یہ رشتہ مت کریں آپ انگیجمنٹ توڑ دیں اور اسی طرح nacر آپ کےàngی کریکٹر پر bاتیں کرتی ہے می رے بیئیابیٹیں بتاتی ہے کہ یہ habits ہیں یہ what habits ہیں اور ہی سب چیزیں بتا کر اس نے میری7 انگیجمنٹ توڑوا دی ہیں آپ کو دوخ ہے اس پر تو دیکھیں ایک دو کی بات نہیں ہے ساتھ ہی انگیجمنٹ جس نے میری تڑھوائی ہے یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا آپ کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہے میری بات سنیں میں مانتے ہیں میں اس کے اگینس بہت ساری باتیں کرتی ہوں میں اس کے ساتھ کیا میں اس کی ہزار منگنیاں بھی تڑھوائی دنگی ٹھیک ہے لیکن اس کے بچے جو ریزن ہے نا وہ بھی آپ اس سے پوچھے ٹھیک ہے میں اس کو شیئر ہی نہیں کر سکتی برداشت ہی نہیں کر سکتی ہمیں یہ کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہم کبھی بھی شادی نہیں کریں گے ہمیشہ ایسے ہی دوں بلکل بھی نہیں کرنے دوں گے میں اس کی جان لے لوں گی پر شادی نہیں کرنے دوں گی جان لے لیں گی پر شادی نہیں کرنے دیں گی کیا آپ سن رہے ہیں یہی اس کا بھی ہے اتنے دنوں سے اور یہی یہ کرتی ہے میرے ساتھ مہرہ تم سمجھ نہیں رہی تم ملائبہ تم نہیں سمجھ رہی یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے تم میرے سے بہت اچھین رہی جو مجھے اسلام نے دیا جو مجھے میرے گھر والوں نے دیا ہے بتائیں یہ تو سچ کہہ رہی ہے اسلام نے رائٹ دیا ٹھیک ہے اسلام میں رائٹ ہے میں مانتے ہی اس کو پر اسے حق نہیں ہے ٹھیک ہے میں اس کو رائٹ نہیں کرنے دوں گی کیونکہ یہ میری دوست ہے ٹھیک ہے نا اور ہماری دوست ہمارا رشتہ بہت ہی پکیز ہے بہت ہی پکے محل سے کسی کے لئے بھی اس کو توڑنے بھی دوں گی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میں اس کو مار دوں گی مار دیں گی بلکل مار دوں گی جان سے مار دوں گی اسے یہ دیکھو ہے یہ کچھ کو نونسیس باتیں کر رہی ہے آپ کو نمکی بھی دیتی رہی ہے جی تو آپ کے سامنے بھی دیکھ لیں گی کیا سٹوپیڈ بھی ہے تمہارا تمہیں میں سمجھا سمجھا کے رہ گئی ہوں کہ تم اتنی اوبر پوزیسیب مت ہو ٹھیک ہے تم اسے پیار کرتی ہو میں بھی کرتی ہوں لیکن دیکھو تم دوستی کے ریلیشن کو اوبر پوزیسز ہو کے میری پرسنل لائف میں کیوں لارہی ہو یار میں تمہارے لیے کوئی آوٹر ہو گئی ہوں جو تم مجھے پرسنل لائف کا سنا رہی ہو مہیرہ تمہاری پرسنل لائف نہ مجھ سے ہے ٹھیک ہے نا اور تم اگر کسی اور کا سوچو گی نا تو سوری یہ ہی ہوگا ہی کہنا میں اس کی بھی جان لے لوں گی اور اس کی بھی جان لے لوں گی اور خود کو بھی ختم کر دوں گی آپ اس کی بھی جان لے لیں گی بلکل کر دوں گی مجھے آپ تو ہمیں آنے والا خوتہ گونے تیسرا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ دوست ہیں تشمہ نے کہہ رہی میں آپ کے منگیتر کو بھی مار دی میں اس کی دوست بھی ہوں بہن بھی اور بہت بھی پاکیزہ رشتہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ جو بھی نام دے میں جانتی ہوں مجھے پتہ ہے میں اس کے لیے کیا ہوں کیا معنی رکھتی ہے یہ میرے لئے اور میرے لئے اس کا کیا مقام ہے ٹھیک ہے یہ کسی کو پروف کرنے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میرا پلیس ایسا کرنے کا نہ سوچنا بھی نہ آپ کی جو ساتھ منگنے ٹوٹی ہیں رشتہ داروں میں بھی شاید رشتہ داروں کے گھر بھی جا کے لڑتی ہے جی بلکل ایسی ہی ہے کیونکہ ہم لوگ بچپن کے دوست ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر چیز شیئر کرتے ہیں اس کو پتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کہاں کہاں پہ گھر ہے وہاں بھی ایون تو جو میرے آٹ اپ فیملی پرپوزل لائے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس نے ان کا بھی سپتہ لگوا کے ان کے گھروں میں جا کے تو ان کے ساتھ اتنی بتتیمی سی کیا اور جن لڑکے کا پرپوزل ہوتا تھا اس کو اس نے دھمکیاں بھی دیا جان سے مارنے کی کہ اگر بائرہ میں نے اس کے ساتھ دیکھا ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں کبھی اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا کیسی تو فیوچر آپ اپنے میری آپ آس سنیں میں تو یہ بھی نہیں برداشت کر رہی کہ آپ یہاں بیٹھے اور وہ کیوں وہاں بیٹھے ہوئی ہے ٹھیک ہے نا مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہا میرا پر چلیں بس یہ جو بھی بات ہے یہ آپ جو بھی سمجھیں آپ آئی کیوں آپ آئے تھے اپنا مسئلہ سالو کرنے تو میں تو آپ کو مسئلہ سالو کرنے کی بجائے آپ الٹا خود ہی ہمارے بیچ میں آگئے ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ شادی تو کر سکتی ہے نا میں شادی نہیں کروں کیوں آپ عورت نہیں میں ہوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی میں اپنی ساری لائف اس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ یہ چیز ہی نہیں سمجھ رہے مجھے تو آپ نہیں یہاں پر برداشت ہو رہے اور آپ مجھے کسی کے پاس کیا گئے اب تم یہاں پر بھی وہی سب کرنے لگ گئی ہو میں کنوں گی ٹھیک ہے نا کیا بات تمیزی ہے لائے بھائی کیا ہر گئے تم پاگل ہو پاگل ہو گیا تم تمہارے دماغ خراب ہوگا چلو وہاں بیٹھو جا کے تم کسی کے پیچھے لگے مجھے پاگل ہو یار پاگل ہو گی چلو 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 بیٹھیں 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 آپ بیٹھیں مجھے اتنا اس طرح نہ لڑے دیکھیں اس طرح شو کرنے سوری ڈان مائنڈ لیکن یہ سب کچھ نہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ٹھیک ہے یا ہمیں میں اپنا مسئلہ سولوائیوٹ کرنے کیلئے آئی تھی اور آپ نے میرا مسئلہ اتنا ضرور بڑھا دی آپ کی وجہ سے میری اتنی رہ رہی ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کی شادی ہو گئی تو شوہر کے ساتھ کیا کرو گی خیر وہ تو چھوڑ دے لیکن ابھی تھوڑا سا ویٹ کرو میری بات سن لو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ شوک اینڈ ہوتا ہے تک آپ کی دوستی کرواؤں گا کوشش ہے آپ کی آپ کی ابھی دوستی ٹوٹی ہوئی اور آپ اور لڑکے دوستی یہ تو اور ٹوٹ جائے گی دوستی آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں بھول آپ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں آپ نے شادی کرنی ہے جی بلکل کرنی ہے اور صورت کرنی جی بلکل آپ ее بھی نہیں کرنے دوں گی میں اس کو مار دوں گی میں بتا رہی ہوں آپ نا ان کے مو wasے سن لیں دوبارہ کے آپ نہ کرنا والے آپ کو آپ کے ماں باپ شادی سے روک سکتے ہیں کیوں میں لے گی آپ کو ایک مyerی ایک مئنے آپ کو ماں باپ شادی سے روک سکتے ہیں نہیں بین بھائی روک سکتے ہیں نہیں تو یہ کون ہوتی ہیں یہ کون ہوتی ہے بالکل یہ دوست ہے لیکن یہ اپنی لیمٹ سے باہر رہا ہے آپ میں شادی کرنی ہے بلکل کرنی ہے بلکل ہر صورت کرنی ہے یہ روک ہے پھر بھی کرنی ہے بلکل تم کرو کی میرے خلاف چاہ کی بلکل میرے میں تمہیں جان سے مار دوں گی لیکن کبھی یہ ہی نہیں کرنے یار یہ لڑائی کیوں کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تم سمجھلو ایک چیز لیگا سمجھے تمہیں مار دوں گی تم پاگل ہو یار یہ لڑائی نہ کریں میں اس کو ویسے نہ دوں گی آپ اتنا لڑ رہی ہیں اس طرح آپ کو مار رہے ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے اس کا بہیو ہے کیا سٹوپیڈ حرکتیں کر رہی ہیں اور کتنی وطمیزی کر رہی ہیں اور میری ساتھ انگیلمنٹ اڑا چکی ہے اور ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آرہی میری بات اب بات سنیں آپ نے مار رہا ہے اس کو میں ایسا نہیں کرنا چاہتی سوڑی مائیڑا کہ میں ایسا کر رہی ہوں لیکن میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں اس کو نقصاد دوں گی جو بھی کروں گی صرف آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں آپ اپنا مسئلہ صالباب کرنے آئے تھے اور آپ کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا ہے آپ میری چیز نہیں سمجھ رہی کہ میں نہیں اس کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہ سکتے لیکن آنسو ناظرین چیک کریں آنسو ٹپک پڑھیں اور اتنے موٹے آنسو یار اس بات پہ مجھے سب کچھ آت کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ میں تو صلاح کروانا چاہ رہا ہوں میری پیسے یہ صلاح کروانا چاہ رہے ہیں آپ میری ایک آخری امید تھے آپ اور آپ نے وہ بھی ختم کر دی ہے بات کرتے ہیں اچھا مجھے آپ آپ اس کو سمجھا دیتی یہ تو بچائی رو رہی ہے لیکن میں اتنے دنوں سے اس کو سمجھانے کی آپ لڑا کے نہ سمجھائیں نہیں میں بڑے پیار سے اس کو سمجھا رہی ہوں کہ یار تم اوور پوزیسیو ہو رہی ہو میں تمہاری سے شادی کے بعد بھی ایسے روں گی میں نے تو اس کو یہاں تک آئے کہ ہم اپنے ہس بینٹس کو بولیں گے ہم ساتھ گھر لے لیں گے ہم تب بھی ساتھ رہیں گے ساتھ آئیں گے ساتھ گھر لیں گے بھی کہ جیسے بہم آپ ہیں میں اسے پکا پرومیس کر رہی ہوں آپ رو کیوں گئی ہیں یہ تنا بہت ہی سی طرح پر پوزیسیو اچھا مجھے آپ ایک بہت ہے اسلام آپ کو حق دیتا ہے نا شادی کرنا بلکل رائٹ دیتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ اسلام سے آگے ایسا نہیں ہے کچھ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے شادی کرنا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا میں کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سنت سے آگے پڑھنا چاہتا ہے بلکل بھی نہیں تو آپ خود شادی کر لیں میں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں یہ تصور بھی نہیں کیا مجھے ایک بہت ہے آپ ایک خاتون ہے نا عورت ہیں عورت معاشرے کی ماں بہن بیٹی کی طرح خوبصورت ایک چیز ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ عورت کا شادی کرنا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہوں نے بھی شادی کی ہے ان کی بہت ساری بیگمات تھیں ازدواج متحرات تھیں اور ان سے انہوں نے شادی کی اور سنت ہے یہ تو آپ اگر آپ پہ شادی کر لیں یہ بھی شادی کر لیں آپ کے بچے ایک دوسرے کے گھر رہے ہیں آپ کے شوہر ایک دوسرے سے گھر رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے آپ دے ہی سب اچھتے نہیں اس میں غلط تو نہیں ہے غلط نہیں ہے کچھ بھی غلط ہے اچھا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کے آگے جا کے رشتے اس کے بچوں کے ساتھ دوستی آگے تک زیادہ اچھی پہل جائے آپ تو دوستی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے تو دوستی بڑھے گی دیکھیں میں بھی اس کو یہی چیز میں نے بھی سمجھایا ہے کہ ہمارے فیملی ٹرمز بنیں گے ہمارے ہزبینڈ کے آپس میں فیملی جیسے ہم بہنیاں وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے ہمارے بچے ہوں گے آپس میں کھیلیں گے ہم ساتھ رہیں گے کتنا اچھا ہمارا فیملی ریلیشن مزید بڑھے گا اور بنے گا اس کو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آرہی اس کو بس یہی ہے کہ میری شادی نہ اور میں دور ہو جوں گی اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں دور نہیں ہوں گی اس سے سمجھ آئیے آپ آپ سن لیے کہتے ہیں دور نہیں ہوں گی اور زیادہ رشتہ بڑھے گا یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ گارنٹی دیتے ہیں ہاں میں دیتا ہوں آپ بھی شادی کر لیں گے یہ دور نہیں جائے گی ٹھیک ہے اس بات بھی ہوکے ہیں کہ آپ کا رشتے آگے بڑھیں زیادہ آپ کی فیملی زیادہ بڑھیں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کبھی بھی مجھ سے دور نہ ہونا کبھی بھی مجھ سے فڑک نہ گڑے ہم جیسے ہم ایسے ہی رہیں ایسے ہی رہیں گے آپ ایسے ہی رہیں گی جی بالکل میں ایسے ہی رہوں گی اس کے لیے جیسے آپ وہ ایسے ہی پیار مہباز ہے آپنا آتھ آگے لاؤو دونوں دوستی کرو یہاں سے یہاں آتھ لانا جلو دوستی کرو میلائیف ہے یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا تو آپ نے ہمارا پلیٹ فارم بھی ضرور استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے چلے دیکھ آپ کی تو اور جا نہیں ہے میرے خیال میں مگتر ہے آپ کہیں چلیں لازم خیر یہ تو ان کی کہانی دوستی میں بدل گئی اور یہ رضا باند بھی ہو گئی بڑی آپس میں جو لڑی بھی ہیں یہ لڑتی بھی ہیں یہ شادی نہیں کرنے دی رہی تھی ان کو کہتی ہیں دیکھ لیں آپ لیکن اب جو ہے اگر آپ لوگ بھی شادی بہت سے پاکستان میں یوٹیوبر لوٹ رہے ہیں شادی کے نام پہ رشتوں کے نام پہ بہت سے پاکستان میں اس کے علاوہ بڑے لوگ لوٹ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پچاس زار آپ سے لے لیا ساٹھ زار لے کہ کہتے ہیں لڑکی سے بات کرو لڑکی سے بات کرتے ہیں لڑکی بعد میں بات کر کے آپ سے لاکر پہ اور لوٹتی ہے لوٹنے کے بعد آپ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں لڑکی فوت ہو گئی ہے گھر چھوڑ گئی ہے یہ دھوکہ دینا کتنی غلط بات بہت غلط بات ہے نبی پاک کا فرمان ہے کہ دگا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو یہ کیا کر رہی ہے اور میں سنے میں نے اس سلسلے میں یقین کرے ہیں میں نے آج تک رشتوں کی بھی ویڈیوز بہت بنائیں میں نے خود اپنا نمبر نہیں لگاتا تھا جس کا رشتہ ہوتا ہے لیکن اب میں پراپر پلیٹ فارم لاہ رہا ہوں اگر ابھی آپ ہمارے ساتھ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں ابھی سے بھی ہو سکتے ہیں ہم جو ہے ہمارے دیکھیں ہمارے ریجسٹری کے چارجز ضرور رکھیں گے وہ ایک چھوٹے سے چارج ہوں گے وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہوں گے یہ جو ساتھ ساتھ ستر ستر ہزار لاکھ لاکھ ایون دس دس ہزار بھی لوٹتے ہیں چھوٹے موٹے دس بھی لوٹتے ہیں ہم یہ کام نہیں کرنے لگے ہم ریجسٹری کیونکہ آپ لوگوں پر محنت ہوگی ابھی خیر ہم ایک ایسا پلیٹفارم بھی لائے رہے ہیں کچھ دنوں بعد 20 سے 25 دن اور لگنے تو اگر آپ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی شادی ہم کروا سکتے ہیں اور یہ آپ کو اثنٹک کیونکہ آپ کو یہاں سے کبھی شکایت نہیں جائے گی آپ کو ہم اپنا دفتر بھی بتاتے ہیں لاہور میں آپ جیل روڈ پر ہمارا دفتر دفتر بھی آ سکتے ہیں آپ ایڈرس پوچھ کے کچھ بھی کرتے ہیں فیلال مجھے اور مائرہ اور لائبہ سوری لائبہ اور مائرہ کو ان کی دوستی کے ساتھ اجازت دیں خدا حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ